موسیقی جوگو شہر سوافتہ سواکتہ ہے میری یوٹیوب چینل ہینا جولی ہمارچل لائف میں سو گائے جو نئے آئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کریے تو آج کا بلوگ میں نے سٹارٹ کر لیا ہے تو بھی ہوں یہاں پہ نچے کھیل رہا ہے سڑک میں تو میں نے سوچا چلی آپ لوگوں سے بات کر لیتی اور برف بھی دکھا دیتی ہوں کل کی کتنی برف پڑی ہوئی ہے ویسے میں نے آپ کو دکھائی سامنے جو پہاڑ ہے کافی برف پڑی ہوئی ہے تو ابھی کوئی جا رہے ہیں انچے سے اور گائیز آج کی جو بھی روٹین ہوگی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی تو سب سے پہلے مجھے ابھی گھر کا کام کرنا ہے کچھ بھی نہیں کیا ابھی مجھے بہت سارا کام ہے تو ساف سفائی کا کام ہے تو سب سے پہلے میں ساف سفائی کا کام کرتی اور بھی ہوں ابھی دھوپ میں کھیل رہا ہے تو آج کافی دنوں بھائی کافی اچھی دھوپ کھلی ہوئی ہے تو آج ہم دھوپ کے مرضے لیں گے تو تھوڑی دیر بعد ویو اور میں نے نہانا بھی ہے پہلے گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں اور گائی کو باہت چھوڑ دیتی ہوں دھوپ میں اور ان کو گھاس کھلاتی ہوں باہت دھوپ میں اور کل کا میں نے گائی کے لیے دلیا بنایا تھا تو آدھا تو میں نے دے دیا شام کو آدھا بھی دوں گی گرم کرنے کو لگایا میں نے تو چلیے کنٹینیو بلوگ میں میری ساتھ آج بنے رہی ہے ہائی تو کہلو ٹو بھی کیوں کھولی آپ نے نمشتے بھی کرو شب کو کیسے ہو آپ سب کیسے ہو اس کو بھی باتیں کرنے نہیں آتی ہے تو ابھی آؤں گی میں نا بیٹا میں کام کرتی ہوں ہے نا آپ دھوپ میں کھلنا ابھی میری پیچھے پیچھے اندر پہنچ جائے گا تو میں بھی اپنا کام کرتی ہوں خٹاک سے اور دیکھیں ابھی کے حال کتنے گندے ہیں اور ابھی مجھے سارے کپڑے یہ بھی تیہ لگانے ہیں اور بستر دیکھیں کیسا پڑا ہوا ہے یہ بھی تیہ لگانا ہے اور دھوپ میں لگاؤں گی میں آج کمر کو ابھی رکھوں گی باہر دھوپ لگاتی اس میں تو چلیے کنٹینیو بنے میں نے دھوپ میں لگا دیا کمر اور رضائی تو اب میں اندر کے کام کرتی ہوں میں یہاں پہ جھالو لگا دیتی ہوں تو زیادہ کام تو رہتا نہیں ہے تو دو کمرے ہمارے زیادہ خراب رہتے ہیں ایک تو یہ والا روم جہاں ہم سوٹے ہیں اور کچن کیونکہ زیادہ بڑا پریوار ہے نہیں میرا تو اتنا نہیں رہتا ہے کمرے کا کام کم ہی رہتا ہے دو کمرے ہی رہتے ہیں زیادہ تصفائی کرنے کو تو ان کی تیہ لگا دیتی ہے سب سے زیادہ گندگی ہمارے ویہو مچاتا ہے اور کیونکہ آئیش تو بڑا ہو چکا ہے وہ نہیں کرتا ہے اتنی شرارتیں ویہو کرتا ہے اور یہ اس کے پاپا کے سوکس ہے پچھلی سال میں نے بنایا تھے تو گھر میں پہنتے ہیں یہ تو کیونکہ گھر پہ موٹے سوکس سائی رہتے ہیں تو ادھر ادھر کے لیے تو پتلی سوکس پہنتے ہو زیادہ تر اور ویہو پچھے پچھے آئی پہنچ گیا ہے میرے ساتھ تو تیبل تو میں نے سیٹ کر دیا ہے بس سوفے میں ایک جگہ ترہ گئی یعیش کی تو یہ بھی جلدی سے تیہ لگا دیتی ہوں میں اور باقی میں نے تیہ لگا دیئے یہاں پہ اور ان کو فورڈ کرتی ہوں میں ویہو ہاں ہاں کرتے ہو جی کون بولے گا میں کام کر رہی ہوں ہے نا جا جاؤ بہا جاؤ دو گائز میرے فون میں بیٹری ختم ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کو چارجنگ میں لگا دیتی اتنے میں جھارو لگاتی ہوں میں گھر میں تو چھلی کچن میں ہے اس کا چارجر تو اس کو میں چارجنگ میں لگاتی ہوں فون کو تو اس کے بعد ہی ملوں گی آپ لوگوں سے تھوڑا چارج ہو جائے میرا فون اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میرے پڑوسی آگئے تھے بھابی تو ان کے لئے میں چائے بنا رہی ہوں تو میں نے جھارو تو لگا دیا گھر کا تو پہلے ان کو چائے پلا دیتی ہوں میں تو اس کے بعد ہی پھر گھر کے کام کروں گی تو تھوڑی دیر ہم دونوں بیٹھے اس کے بعد ہی میں نے گھر کا کام سٹارٹ کیا اور ساتھ میں بھابی بیٹھے ہوئے تو میں نے کپڑے واش کرنے کے لئے بھی لگایا مشین میں یہاں پہ کپڑے ڈالے ہیں میں نے تو ساتھ میں کپڑے بھی دھولتے رہیں گے اور میں تھوڑی دیرے ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی ہوں اور گھرم پانی بھی ہو رہا ہے ساتھ میں اور گھئی يعز ابھی ایک ہم نماث시고 گیا ہے تو یہ کپڑے میں نے واش کر لیے تھوڑے سے تو یہ دھوپ میں ڈالے اور میں نے مشین میں کپڑے اور ڈالے دھونے کیلئے تو پہلے گھائے کو پانی پلا دیتی ہوں اور اس کو دھوپ میں بانتی ہوں تو اس کے بعد پھر بھی ہوا اور میں نھائیں گے تو ابھی تک تو گھر کا ہی اتنا سارا کام تھا اور دیکھیں گرم کر کے میں نے پانی لا دیا ہے تو اب میں گائے کو پھلاتی ہوں تین باز دیا رکھی ہے میں نے یہاں پر اور یہ دونوں ابھی یہاں پہ ہے تو اب کھلتی ہوں دونوں کو پیاس لگے چلو دو اے دیکھیں دو دن سے اندر ہی تھی کیونکہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی آج یہ سوچ رہے کب جیسے باہر نکالیں گے تو ابھی نکالا میں نے ڈیڑھ ہونے والا ہے دن کا تو دیکھیں ایک بچ کے پچیس منٹ ہو گیا ہے اور یہ پانی پی رہی ہے بہت پیاس لگی ان کو تو گرم پانی پیلا رہی ہے ان کو میں کیونکہ یہاں پہ کافی گادہ ٹھنڈ رہتی ہے پی لیا یہ دونوں بھی پچھے پچھے چلے رہتے ہیں دیکھیں میں نے سکھا گھاس ڈال دیا گائے کے لیے تو لال والی کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے سکھا گھاس کیونکہ بگیچے میں جاتی تھی ابھی تک گھاس کھانے تو ابھی میں نے باندھ لیا ہے اور اپنا آرام سے کھاتی دے گی اور دھوپ بھی سکھی گی میں چلتی ہوں گھر کی طرف اور گائے زہر دیکھی ابھی ڈیڑھ بچ چکا ہے تو مجھے ٹائم ہی نہیں لگ رہا ہے ابھی اپنے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نانے دھونے کا تو اب چلتی ہوں اب نہاتی ہوں میں خڑا خڑ سے اور تھوڑے سے کپڑے اور میں نے واش کرنے کے لئے ڈالے ہیں مشین میں ان کو پہلے میں دھوپ میں لگا دیتی ہوں باہر رکھ دیتی ہوں دھوپ کی تو یہ والی بالتی میں نے گھر لا دیا دیکھتی ہوں اور گرم کرتی ہوں تھوڑے دیر بعد پھر پیے گی یہ پانی سو گائز ہم نہ لیے اور آئیش ویہو بھی نہ لیے سوری آئیش بول دیا تھا ہائے تو گھلو ہائے پہلی ہائے بھونے لگ جاتا ہے تو ابھی ہم دھوپ سیکھتے ہیں تو تین بجھنے والے کافی تھن لگے تو بھیو کو بھی فیسو لاتی ہوں میں تو چلیے کنٹینیو میری بلوک میں بنے یہ دلیا ہے اب میں اس کو گیا اگر کائے کو کھلاتی ہوں یہ کاؤ کھائے گی سوگے سے ٹائمینی لگا دینے کا تو ابھی تین بجھ چکے گھاس لاتی ہوں بھیو اس کا دیکھیں میں نے دونوں کو گھاس بھی ڈال دیا چوکر بھی دے دیا تو ابھی دھوپی ایسی ہے کچھ بادل آئے اور بھیو یہاں پہ کھیل رہا ہے ہائی تو کہلو بس یہ یادتا آپ کو بڑھنا ہے نا اچھا سو گائز ابھی سڑے تین ہو چکے تو میں آئی تھی کاؤ شیر تو چلیے اپنے بلوک اینڈ میں یہیں پہ کرتی ہوں نیکس ویڈیو میں ملوں گی کوشش کروں گی اچھے اچھے بلوگ آپ لوگوں کی لئے لاؤں اور پلیز گائز مجھے زیادہ سے زیادہ مجھے شیر کریے میرے چینل کو مجھے نہیں تو ایسے ہی میرے ساتھ جھوڑے رہی ہے اور بس ویڈیو ووچ کرتے رہیے تاکہ میرا وچ ٹائم جل سے جلد ختم ہو اور میرے سسکرائیور بلکل نہیں بڑھ رہے پلیز مجھے زیادہ سپورٹ کریے آپ لوگ تو چلیے اپنا دھیان رکھیں اپنے ویڈیو میں یہیں پہ کرتی ہوں کیونکہ کافی لمبا ہو گیا اور دن بھی ایسے ہی آج کل بلکل چھوٹے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے کب شام ہو جاتی ہے اور ایسے ہی میں ہم بیزی رہتے ہیں کام میں تو خاص کر جو ہاؤس وائف ہے ان کو بہت زیادہ کام رہتا ہے گھر کا تو پتہ نہیں لگتا ہے شام کب ہو جاتی ہے تو چلیے اب میں اپنے بلوک اینڈ یہیں پہ کرتی ہوں اور شام کی تیاری کرتی ہوں سب سے پہلے تو بھی ہیو کو سلاتی ہوں اس کے بعد ہی سارے کام کروں گی کیونکہ یہ کام نہیں کرنے دیتا ہے اوکے بائی